سالہ پڑا میں ہوں ایمان شود اویدی اور سواگت ہے آپ کا اماری خاص پیشکت چرچہ میں چرچہ کے تیز آج ہم راشت پتی چناؤں پر بات کرنے جا رہے ہیں راشت پتی چناؤں کے لئے مدان کو لے کر اب محض تین دن باقی ہے اٹھارہ تاریک کو راشت پتی پت کے سندر میں دو امیدوار جو میدان میں ہیں اینڈے کی طرف سے دروب دی مرمو اور دوسری طرف وپشت کی عورت سے سنکت طور پر امیدوار گوشت کیے گئے یشوند سنہ میدان میں ہیں دونوں ہی پرتیاشی دیش بھر کے دورے پر ہیں سمرسن جھوٹانے کی کوشش میں ہیں الگ الگ راجوں میں جا رہے ہیں اپنے اپنے سمردک دلوں کے ودھائی کو سانسوں سے ملاقات کر رہے ہیں آگرے کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہاں دیشت میں ان کے پرتی سمرسن ویقت کر رہے ہیں انہیں بوڑ دیں اسی کرم میں دروب دی مرمو آج مدھے پر دیو چھتیز گڑھ کی عطرہ پر دی پہلے چھتیز گڑھائیں پھر مدھے پر دیش کے ہو مدھے پر دیش سے اب بھوپال سے نکل کر دلی کے لیے روانہ ہو گئیں ان کا ایک ماتر دورہ اب گجرات کے سندر میں بچا ہوا ہے گجرات میں بھاری بار ہے دیکھنے میں لوگوں کی دلچسپی ہے کہ پردان منتری کے گھرہ راجے کے لیے دروب دی مرمو کا دورہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے پر ان سب کے بیچ میں جو مہتکون بات ہے وہ یہ ہے کہ اس راشپدی پت کے چناف کے لیے دو لوگوں کے دورہ بردان کیا جاتا ہے ایک سانسودوں کے دورہ جو لوگ سبا اور راج سبا کے ہوتے ہیں اور دوسرے راج ویدھان سباوں کے ماننے ہیں ویدھائکوں کے دورہ ان ویدھائکوں دورہ اور سانسودوں دورہ دیے جانے والے ووٹوں کے اپنی اپنی سنکیہ ہیں اس سنکیہ کے آدار پر دس لاکھ اٹھتر ہجار نو سب پندرہ کل ووٹ گرنے ہیں تیہ بات ہے اس میں جس کو بہومت ملنا ہے اسے پچاس فیدی سے زیادہ ووٹوں کی جورت ہے جس سمیں درابدی مرمو کو پرتیاشی گھوشت کیا گیا تھا انڈیا کی گھوشت سنکیہ کے آدار پر وہ آخرہ 49% تک پہنچ رہا تھا دیکھ رہا تھا صاف طور پر کہ بھاردی جانتہ پارڈے کے نیترت والے راشت پروادی انتہانترک گھٹ بندن کے پاس ایک چنوٹی ہے اپنے پرتیاشی کو چناویتانا وپکش اگر پوری ترکیسہ یونائٹیڈ ہوتا ہے اکھٹا ہوتا ہے مجبوطی سے ساتھ بنا رہتا ہے تو وہ درابدی مرمو کو شکل زہرے میں کامیاب ہو جائے گا دعوے بھی ایسی تھے سنکل بھی ایسا جتائے گیا تھا پرتیبتہ بھی ایسی دھوڑا ہی گئی تھی لیکن نامنکن داخلی کے بعد جیسے جیسے کلینڈر کی تاریخ آگے بڑی ہے گھڑی کی سنیاں آگے بڑی ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سیوکت وپکش بکھرتا ہوا دکھائے دیا ایک ایک کر کے تمام دل الگ الگ کارڈ گناتے ہوئے بتاتے ہوئے سیوکت وپکش کے امیدوار ایشون سننا سے پلہ جھاڑتے جا رہے ہیں وہیں درابدی مرمو کے سمرتن میں ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون راجنے تک دل اپنا سمرتن پہلے فیقت نہ کر دے پھر اس دیکھئے کئی راجتوں ایسے ہو گئے ہیں جہاں پر یونینیمس یعنی سروانومتی کے ساتھ سارے ووٹ سمبفت درابدی مرمو کو ہی ملنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا ادھارت تو آندر پردیش کے سندر میں ہیں جہاں پر ساپ نیولے جیسی دشمنی ہیں وائی ایسا ریڈی کی پارٹی جگن ریڈی کی پارٹی اور ٹی ڈی پی کے بیچ میں جس کے نیتا چندر بابو نائیڈو ہیں پر جگن ریڈی اور چندر بابو نائیڈو دونوں نے اپنا اعلان کیا ہے درابدی مرمو کو سمرتر کے سندر میں ایسا کیوں ہوا اس کے سندر میں دلیل دی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پرتیاشی ایسا بنا دیا ہے جس کے چلتے ہم سمرتر دینے کے لیے بات دیں بیوش ایک آدھی واسی ورگ سے تعلق رکھنے والی مہیلا کو دیش کے سب سے بڑے سمیدھانک پرمک کے پت کے سندر میں پرتیاشی بنایا گیا ہے اس کے سندر میں سمرتن نہ دینے کا فیصلہ ہم کیسے لے سکتے ہیں حد تو تب ہو گئی جو کانگریس مک کے اندر بھی اس بات کے سر اٹھینے لگے کہ ہمیں ویچار کرنا چاہیے کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے آچار پرمک کرشن آج کل جو بڑے ناراض چل رہے ہیں جب سے راج سبا کے سندر میں ان کی امیدواری نہیں ملی ہے انہوں نے بھی کل ٹوٹ کیا میں سوچتا ہوں ویچار کرنا چاہیے پارٹی نیزت کو تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ بھاچپا کا یہ داو کتنا بھاری پڑا ہے ویپکش کی ایکتہ کے لیے یہی ہمارا وشہ ہے مرمو کا داو بھاری ویپکش میں سندھ بھاری تو اس پر وستار سے بات کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ راجلیتک چاتور ہے کب تک ویپکش پر یوں ہی بھاری پڑتا رہے گا ویپکش کس درشتی سے دیکھتا ہے بھاچپا کی انچالوں کو تو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سلسلے کو شروع کریں اور اس چرچہ کا حصہ بن رہا ہے اپنے مہمانوں سے آپ کا پریچے بھی کرائیں اس سے پہلے سمیں ہیں آج کے ویچار ستر کا ہمارا آج کا ویچار ستر کمال کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ راجنیتی میں ہونا فوٹو بول ٹیم میں کوچ ہونے جیسا ہے آپ اتنے بدیمان ہوں کہ کھیل کو سمجھ سکیں اور اتنے مورک یہ سوچ پائیں کہ کھیل مہتر پور ہے یوزین مہکھارتی کے دورے جو یہ بات کہی گئی تھی یہ راشتواتی چناؤں کے سندر میں ویچار کرنے ہوں گے اور اسی ویچار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جس کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ چرچہ میں ہے پریمبرکش پانڈے جی بھارتے زندہ پارڈے کے پرکھر نیتا ہے پور ویدان سبادیا شمور منتری ویچاروان راجنیتی کے ہیں ہمارے ساتھ ڈکٹر آج اپادیا جی راشتری پروکتہ ہیں کانگریس پارڈی کے وہ ہمارے ساتھ میں ہیں برج مہن شیوہستف جی ہمارے ساتھ راشتواتی کانگریس پارڈی کی اور تک چرچہ میں موجود ہیں بہت سنجیدگی بھر لہجے میں اپنی بات رکھتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں سوطندر رائے دینے کے لیے جیش کے جانے مانے راجنیتیک وشنشک ہم سب کے بہت آدھرنی ہے گرجہ شنکر جی بھی خاص طور پر اس چرچہ کا حصہ بنے آپ سبی کا سواقت ہے چرچہ کی شروعات ڈکٹر آج اپادیا جی سے کرتے ہیں اپادیا جی سے اس لئے کرتے ہیں کہ ویپکش نے دعویٰ کیا تھا کڑی چنوٹی دیں گے سمیں گجرنے کے ساتھ تو چنوٹی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہو جی اپادیا جی پھر اس تے میرے پاس بیجو جنتہ دل سے شروع ہوا سلسلہ آپ کے سیہوگیوں کے دورہ بھی ووٹ دربدی مرمو کو دینے جا رہے ہیں جیسے بھاج پانے پرتیشی بنایا ہے جھارگنڈ مکتی مورچہ آپ کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہا ہے پر ووٹ دربدی مرمو کو دینے جا رہا ہے تو آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں یہ بھاج باگی چلی ہوئی چالیں آپ کو کتنا پست کر دیتی جو پریسکتیاں ہیں پوری طرح سے آپ دیکھیں گے اور بسلیشن کریں گے تو راستی اے اسطر پر راستپتی کے گریما کے انروپ جس بیکتی کو بپکچ نے کھڑا کیا ہے ساتھ میں ان کے انبھاؤ کو دیکھیں گے اور ان کی راجنیتک پریسٹ بھومی کو دیکھیں گے میں نہیں کہتا کہ جاتی اور دھرم کی بات کریں گے تو باتیں الگ ہو جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سروچ پد پر جاتی اور دھرم سے اوپر اٹھ کر بھارتی یہ سمیدھان کی رکشہ کرنے والا بیکتی اس جگہ پر ہو میرا یہ ماننا ہے دوسری بات ہم جو لڑائی لڑ رہے ایک دو بیچار دھراؤں کی لڑائی ہے دھرم جاتی اور چھتر کی لڑائی نہیں یہ دیو ایسی بات ہوتی تو بہت سارے چہرے بیسے تھے جن کو بپکچ بھی ڈال سکتا تھا رکھ سکتا تھا لیکن بیچاری کا استر پر جب اس پد پر جائے گا کوئی بیکتی تو سمیدھان کی رکشہ کرتے ہوئے پروٹیکٹ کرتے ہوئے راشپتی یہ کہیں نے کہیں گارجین کی حیثیت سے ہوگا وہ کیسے اس پورے پریشتیوں میں آج جو نیشن دیش کا حال ہے اور جو پریشتیاں دیش میں ہیں اس پر راشپتی کے بھومی کا جیادہ مہتوپون ہے اور وہ کیسے اس اپنے پد اور گریمہ کو رکھان میں رکھ کر کے آگے بڑھے گا ریسے کی بیچاردھارہ جس طرح سے پورے دیش میں ایک ورگ بھی سے اس کو پرتاریت کرنے کی سماج کے ان خاصیے پر گئے لوگوں کو پرتاریت کرنے کی ہے ان لوگوں کو کیسے مین اسٹریم میں لائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایک چہرہ جرور دروپدی مربر جی کو بنایا ہے آپ ان کو دلیت آدیباسی کے نام پہ آپ آگے لارہے ہیں لیکن سچائی پورا دیش دیکھا ہے پانچ سال آج پتی اس سے پہلے جو ابھی ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے دلیتوں پر کتنا اتیچار پوری دیش میں ہوا ٹھیک ہے وہ ان کے پربیو میں نہیں ہے اور لیکن ان کو کس طرح سے ناک پور کا جب کارکرم تھا بھی سے اور اکان پوری اتر پردیش میں تو دیکھا کیسے وہ ویٹنگ میں تھے پردان منتری جی کے پرداش پتے کی بد اور گریمہ کی ایک اپنی مریادہ ہے سمیدھانی پریستیوں میں ہم نے ویسے ہی بیکتی کو کھڑا کرنے کا پریاس کیا جو بیچاری کا دھار پر لڑنے کی استطیم میں ہوں اور راستیے پریپیکش میں جس کا اپنا ایک پہچان ہوں مجھے لگتا ہے کہ بیپکش کے ساتھی جو اپنے پرسن کیا ہے ڈوکسا بیپکش کے ساتھی کچھ انہوں کی اصطانی اپنی بیوہاریک راجنیتی کی پریستیاں ہو سکتی ہے اور ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہے لیکن روبرو سمکر بیپکش ایک ساتھ ہے ریزلٹ آئے گا پرجاہ تنتر کا یہ ہے معاملہ پرجاہ تنتریک پرکریہ کے تحت جیت ہار جس کی بھی ہو لوگ تنتر جیتنا چاہیے حملوں کا یہی آس ہے آجو پا دیجی واقعی آپ نے کیا آنکھیں بلکل مون رکھیں کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ریزلٹ آئے گا اس کے سندر میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ریزلٹ آئے گا ایک سوال تو یہ ہے دوسرا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کتنے ویاپک درشتی کون سے کتنے دیش کے سندر میں دور درشتی کو دیکھتے ہوئے دیش کی گریما کو دیکھتے ہوئے پت کی گریما کو دیکھتے ہوئے پرتیاشی میدان میں دیا آپ چاہ رہے ہیں کہ دیش اس بات کو سمجھے دیش اس کو سمجھ پائے آپ سے اپنے ساتھی تو سمجھائے نہیں جا رہے دعویٰ دیش کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی اس فلتہ کے لئے کچھ کہیں گے آپ نے جتنے ویاپک درشتی کون کے ساتھ پرتیاشی گھوشت کیا جو اس پرتیاشی چین کی پرقریہ میں حصے دار تھے وہاں بھی سمیں گجرتے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے کہ پرتیاشی چین ٹھیک نہیں ہوا سامنے والا پرتیاشی زیادہ بہتر ہے سب اپنے اپنے طریقے سے دلیل دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں پرتیاشی ایسا ہوتا رہا ہے سامنے والے نے کہ اس کے خلاف جانا ٹھیک نہیں ہے اپنی ناکامی کو اپنے چین کو لے کر کوئی کھیج نہیں ہے آپ کو کوئی ملال نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے کہ ایک سنگتر روح سے ہمیں مقابلہ کرنا تھا دیش کے لئے جس سرکار کو آپ خطرہ بتاتے ہیں آپ کے اپنے ساتھیوں اس سرکار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کیا کہتے ہیں آجی جی لاغ صاحب راجنیتک اور سروادیتہ اپنے جگہ پہ ہے راجنیتک مجھوریاں اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم نے کانگریس پارٹی نے جس کا ڈیڑیٹ کو سمرتن دیا وہ پوری طرح سو سمجھ کر سمرتن دیا جن کا اپنا ایک پرساسنی کا انبھاؤ ہے چالیس ورچوں کا راجنیتک انبھاؤ بھی ہے ساتھ میں انہوں نے جو ہے دیش کے بیبین پدوں پر بیدیش منتری سے بیت منتری تک کا سفر تیک کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی جو نرنے لی ہے وہ دیش اس کے ایک مجبوط بیکتی کے ساتھ کھڑا ہونے کا پریاس کی ہے میں بہت معاوی کے ساتھ میں پریمٹ کاری پانڈے جی کے پاس جاؤں گو اس سے پہلے ایک سوال اور کرنے چاہوں گو بار بار ایشون سنہا جی کا بتا رہے ہیں چالیس سال کا نوہو ہے پرشازنی کا دکاری رہے ہیں راجنیتک انبھاؤ بھی ہے درودی مربوں کے سندر میں انہیں انڈرسٹیمنٹ نہیں کر رہے ہیں ایک مہلا اس دیش کے لوگتندر کے چلتے جو شکشک رہی ہے اسسٹنٹ پروفیسر رہی ہے کوئی دوئم درجے کا کام نہیں ہے آدھی ورگ اسی ورگ سے تعلق ہوتی ہے لیکن پڑی لکھی ہے نگر پنچائت کے پارشت سے اپنا راجنیتک سفر شروع کرتی ہیں انیس سو سنتیا نوے میں اور آج دیش کے سروچ پدر پر پہنچنے جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں کیا اس کے سندر میں آپ کا اعتراض ہے وہاں ویدھائک رہی جنتا کے دورہ چنے بھی وہاں راجمہ منتری رہی اس دیت کو نبھایا راجبال کے طور پر سیوائیں دیں کیا واقعی اتنا ہلکا پرتیاشی ہے وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرتیاشی کو دیکھیں کیا واقعی درابدی مرمو کی کوئی ہوگتا نہیں اس کے لئے کوئی سممان نہیں اس کے لئے کوئی ستان نہیں بہت اچھا پرشن آپ نے کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی جو ان کے بائے ڈاٹا کو آج پبلک میں لانے کا پریاس کیا ہے مجھے خوشی ہوتی کہ انہی اپلادیوں کو دھیان میں رکھ کر پردان منتری جی اور باقی بھاجپا کے ساتھی آگے لے کر آتے لیکن ایجنڈا وہ اس پر نہیں لانا چاہتے یوگتہ کو خود نہیں چاہتے کہ وہ یوگتہ ان کی آئے باہر بلکہ وہ باقی تتھیوں پر دھیان دے رہے ہیں اور سمکرن کی راجنیتی میں لگے ہیں میں کہتا ہوں راشت پتی کے پد کو سمکرن اور جاتی اور دھرم اور سمودائے سے اوپر رکھئے اور اگر جاتی ہے کلیان کی آپ کی پربیٹی ہے تو دیکھا ہے نا دلیت آدیواسیوں کا کیا آپ نے حال کیا ہے کیا حال کیا ہے جو پاڈے جی کا کہنا آپ نے جس پارٹی نے پرتیاشی بنایا ہے اسی نے ان کی یوگتہ کو لے کر کوئی بات نہیں کی پریم رکاش پاڈے جی میرے ساتھ میں ہیں اور ان سے یہ سوال ہے ایک وچاروان پارٹی اپنے پرتیاشی کے سندر میں کیا والے سوپ لبدی کو پرچارت کر رہی ہے کہ دیکھو ہم نے ایک آدیواسی کو دیش کے سروچ سمیدانی پت کے لیے پرتیاشی بنایا ہے کیا بدل جائے گا یہ لوگوں کا سوال ہے رامنات گووین جی کو آپ نے راشپردی بنوایا دلیتوں کی اس سیدھی میں کیا سدار دیش کے سندر میں ہو گیا جن راجوں میں آپ کی سرکار ہیں دلیتوں کو اپنی برات میں گھوڑی پر بیٹھنے تک کہ تو عدیقار نہیں رہتے اتنی گھٹنایں روشنی میں آتی ہیں کہ یہاں پیٹ دیئے گئے وہاں پہ کوٹ دیئے گئے یہاں پر اتار دیئے گئے اور اب آدیواسی مہیلا کے سندر میں تو آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے دربدی مرمو کا راشپتی بننا اس دیش کے آدیواسیوں کی جندگی میں کراندیکاری بدلہ اولا دے گا اور آدیواسیوں کو کسی بھی پرکار کی سمسطیا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آجو پادیا جی اس پر چڑچا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اس پر دیکھیں آجو پادیا جی ہاتھی پائٹے کی بات کر رہے تھے جی اور انہیں کہا کہ چناؤ کچھ بھی ہو پردام کچھ بھی ہو لوگتنٹر ٹیچنا چاہیے ابھی کانگریس کے اور ان کے ساتھ کے بہتدارے لوگ بار بار لوگتنٹر کی اید ہوئے دیتے ہیں لوگتنٹر میں تو وہ کنڈیڈیٹ ہیں ووٹ پڑیں گے ووٹ بیدھائیس سانسیدوں کو دینا ہے اب کنڈیڈیٹ کر کے جب وہ بات کر رہے تھے تو بولے پرساشنک انبہو ہے ہمارا کنڈیڈیٹ جو ہے رسس کی بیچاردھارہ کے خلاف لڑنے والا ہے اب کسون سینہ جی تو پرساشنک انبہو کے بعد جب راجنیت کی چھتر میں آیا تو اسی رسس بیچاردھارہ کے راجنیتک بیچاردھارہ بھاج پاک کے انترگت ہی کاری کیا تو بہچاردھارہ کے بھی نہیں اور جہاں تک مرمو جی کا آپ نے جو بتایا کہ بھئی سکچک سے لے کر کے پارسل سے لے کر راجنیتی کا انبہو اور سنبیدانی کا انبہو دیکھیں دو ہے یسون سینہ جی کے پرساشنک انبہو ہوں گے وہ ایکسکیوٹیوٹیو بھی منسٹر بھی دے لیکن سنبیدانی کا انبہو اپنی آپ کا ایک الگ ہے اور وہ یسون سینہ جی کے پاس نہیں اگر ہم کوالیٹی پر بھی بات کریں کیونکہ یسون سینہ جی منتری تو منتری سامانے طور پر ایکسکیوٹیوٹیو بھی ہی ہوتے ہیں تو منتری کا کام جو باقی کارے ہے اور سنبیدان کے رکھتا اور سنبیدان کے انترگت کارے کرنا جہاں تک انسکیت جاتی جن جاتی کی بات ہے دیکھیں یہ تو ایک سنبیدان کے رکھتا روپ میں اور یوبی ویکسیوں کو بھی ہم لوگوں نے چین کر کے کیا ہمارے پاس دو اوثر ملے اٹائی جی کے سمجھ ملا ہم نے ابھی جی عبدالکلام کو رکھا جس کے آدار پہ تو لوگ بولتے تھے کہ ہمارا جو بچاردارہ آج جو چاروں طرف پھیلا رہے ہیں کہ ایک ورگ کے خلاف ہیں ہم نے عبدالکلام کو رکھا آج پچھلی بار اوثر ملا انسوچیت جات کے بیکسی کو رکھا ابھی انسوچیت جن جاتی کی مہلا صرف انسوچیت جاتی اور جن جاتی نہیں ان کے سماج میں اپنے کیے گئے یوگدان اور ان کے بیکسیت جو یوگیتائیں ہیں ان یوگیتاؤں کو بھی کہیں انہی نہ کارا جاتے ہیں مہا فی کے ساتھ پریمراکاش جی آپ سے جاننا چاہوں گا جو انتر ہے نا جو آپ اے پی جی عبدالکلام کو لے کر رہے ہیں اٹل جی کے دور میں اور آج کے دور میں یہی تو انتر ہے جس کو لے کر رجی اپادہ جی بات کرنا چاہتے ہیں یا دیش کا ایک بڑا ورگ ہے جو بات کرنا چاہتا ہے جب اٹل جی کے سنگت سرکار کے اندر اے پی جے عبدالکلام کو راشطپتی پت کے لیے پرتیاشی بنایا گیا تھا तो بات یہ نہیں کہی گئی تھی کہ ایک مسلمان کو اس دیش کے سروچپت کے لئے پرتیاشی بنایا گیا ہے بات یہ کہی گئی تھی کہ اس دیش کے بیٹے کو اس دیش کے نہیں دنیا کے مہان ویگیا نکھ کو راشطپتی پت کے لئے پرتیاشی بنایا گیا ہے لیکن رامنات کوویند جی کے سندر میں پتیاشی بناتے سمجھ دیش کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک یوگی راجنیک کو ہم پتیاشی بنا آپ نے بتایا ایک دلت کے بیٹے کو ہم راشپتی پت کے لیے پتیاشی بنا رہے ہیں آج بھی آپ نے پوری طاقت اس بات کو استعبت کرنے میں لگائی ہے کہ دیکھو ہمارا بڑپن دیکھو ہماری ادھارتہ دیکھو ہمارا وشال ہڑ دے کہ ہم نے ایک آدھی واسی مہیلہ کو راشپتی پت کے لیے پتیاشی بنا دیا اس کے لیے ہماری جتنی بھی جے جے کار کرو کم ہے ہمارے ذویاپک درشتی کون کے لیے آپ جتنی سرانہ کرو کم ہے یوگتہ کو آپ نے اس تھان کا دیا ہے آپ نے تو پوری طاقت اس بات میں لگائی کہ ان کی جاتی کو پہچانو اور جو سمرتن میں تمام رائنے تک دل اپنی گوشنائیں کر رہے ہیں وہ بھی کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ودوشی مہیلہ کو سمرتن دینے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے ایک یوگی مہیلہ کو فیصلہ کیا ہے سمرتن دینے کا وہاں بھی یہی بتا رہے ہیں ایک دلت آدھی واسی مہیلہ کے سمرتن دینہ کا فیصلہ ہم نے کیا ہے کہاں لے جا رہے ہیں دیش کو پریم رکا شیئی سوال ہے دیکھنے کا ہم نے یوگیتہ کے آدھار پر بھی جو پرتیاسی دیا ہم نے شایم بتایا کہ سکھا جگت سے جوڑی رہی ہیں سکھک رہی ہیں پارسد رہی بیدھائک رہی اور اپنے دم پر سماج سیوا کرنا ان کے پتی کے دہان بچوں کے بعد کن مانسک پریشتیوں سے نکل کے تو وہ خود کا جو بیکشت تو ہے کہ وہ ایک فائٹر بھی ہے اور وہ اپنی تمام پریشتیوں سے لڑتے ہوئے یہاں تک آئی ہے آپ اب لوگوں کے جو پرسپسن ہیں دیکھنے کا اور دکھانے کی جب آپ بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی بیکشتی ہوگا اگر جہاں تک ٹھیک ہے سماج کے ہم لوگ کے جو بھی نشتی اور وچار دارہ ہے اس میں سماج کے ہر ورگ کو ہر جگہ پر یوگیتہ کے آدھار پر ان کو اچھتے سام دینا تو اس میں گلت کیا ہو گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہی یوگیہ ہے ایسا کیسے ہوگا یوگیتہ ہمارا بھی ہے اور کتنے بیجائے کے سانسر آخر یہ جو باقی راجنیٹک دل بھی آ رہے ہیں سمرتن دے رہے ہیں وہ آخر اس یوگیتہ کو بھی تو جانتے ہوئے آج تو ان کا کتنا مہربی بھاسن راج بھرمو جی کا رہا ہے کہ بھئی پریوار تو ہمارا نیرہ آج پورا دیس ہمارا پریوار ہے دیس نے ہاتھ و ہاتھ اٹھا لیا تو یہ کہنا کہ صرف وہ آدیواسی ہیں اس لیے اس کو پرچاریس کی نہیں ان میں یوگیتہ بھی ہے پر کلیملا کے سیاست جس اور جا رہی ہے وہ تو سامنے دکھائی دے رہی ہے میں گرجہ شنکر جی کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے راشتہ وادی کانگریس پارٹی جس نے یشونت سنا کے چین میں بڑی بھومی کا نبھائی دی بڑی بھومی کا دو روپوں میں تھی ایک شرط پوار نے اپنی امیدواری کو اس پر انکار کر دیا تھا اور دوسرا جس بیٹک میں یشونت سنا کئی لوگوں کی نا کے بعد چنے گئے تھے اس میں بھومی کا نبھائی دی تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں مرجوان جی کیا سرانہ کریں شرط پوار جی کی ایک بار پھر آپ کے انسار رائنی دی کے دین دور درشی ثابت ہوئے انہیں پتا تھا حشر کیا ہونے والا ہے اس لئے پوار جی نے پہلے ہی منع کر دیا تھا میں اس چکر میں پڑھنے والا نہیں ہوں ایک اپچارک لڑائی ماتر بن کر رہ گئی کیا آپ مانتے ہیں برجوان شیوازو جی کہ بھاجبہ کے رڑنیتک فیصلوں کا رائنیتک فیصلوں کا توڑ وپخش کے پاس نہیں ہے سیدھی بات جو تین باتے میں پہلے شروع بار اس پرس کرتے ہیں جی راستوادی کانگریس پانٹی کی پتیاشی آج بھی اشوال سنا صاحب ہیں اور ہمارا ہر سانساہ کو ہر ویٹھائے آج اشوال سنا صاحب کو بھوٹ دے گا یہ جانتے ہوئے کہ جید ان کے قریب نہیں اس پرس بات ہے اس کو سوکار کرنے میں میں سوٹا ہوں کوئی گلپی نہیں کر رہا ہوں لیکن جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ لوگ تنتر میں بپخشیدی اپنی 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 بتائے گا ہی نہیں یہ لوگ تنتر چلے گا آپ اگر پیشے دیکھیں کئی بات بھارتی انتہ پارٹی کے کئی امید بات کانگریس کے مقابلے کھڑے ہوئے اور ان کو پرائجے دیکھنا پڑی جانتی کی بھارتی انتہ پارٹی کیا ہمارا امید بات سناو نہیں جیتے گا لیکن لوگ تنتر کے لیے اپنی اپنی انسٹی کو اسپس کرنے کے لیے یہ پریوگ ہمیشہ لوگ تنتر میں ہوتا ہے اور اسی پریوگ کو اس بات بپخش نے بھی کیا ہے جہاں تک بات امید باروں کی میریٹس کیے ہم کو بہتر لگے بھارتی انتہ پارٹی کو رہنے تکیت ہے تو انہوں نے اس بات کو پلان کیا ہے اور ان کے پاس اس کی سفر تکہ کارنٹ دی ہے دوزار سوڈہ میں جب چناہ ہوئے جب سیٹ اس پر سے بھارتی انتہ پارٹی نے لوگ سوا میں سسٹی سیبن الیکشنز جیتے تھے لیکن جب آردینی کوویند صاحب کو انہوں نے دوزار سترہ میں راسپکتی بنایا تو وہ بڑھ کے دس سیٹے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دیش پہ بارہ سو سیٹے ایسی ہیں جو ایسی ایسی میں کے لیے ریزرڈ ہیں تو ان کی اپنی رہنیتی پوری دور سے چناہو کو لے کر ہے اور وہ اس کو اپنے ان سے کر رہے ہیں یہ بات بپخش کو بھی ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کوئی کرنے سے نہیں روک رہا ہے لیکن جو رہنیتی بننی چاہیے بہت سارے راجنیتی دل ہے بہت سارے اس پہ وچار تھا رہا ہے بہت سارے اپنی اس سارے راجیوں سے جڑے ہوئے موتے ہیں تو شاید ہو سکتا اس پہ ہم اتنے سفل نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ آردیڑی یشون سنا ایک دیش کے انروپ ایک بہتر امیدوار ہے میں اس کو آردیڑی مرمون جی سے کمپیر نہیں کر رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ وہ ایک بہتر امیدوار ہے اگر ہم مہلاؤں کی روپ پہ دیکھتے ہیں ایک ٹرائبی لیڈی کی روپ پہ دیکھتے ہیں نیچ سرک اس پہ بڑی لیتی مہلہ ہے اتنی سفر پہ مہلہ ہو سکتا ہے کہ مرمون جی کے آنے سے مہلاؤں کو بھی خاص مہلہ کی لیے ایک پہ دیکھنا ہوگا کہ سفر کس کو ملتی ہے اور اس کا لاب آنے والے جنہوں میں کون لے گا لاب آپ اس اندر میں کیا کہیں گے ویپاکش نے یہ جتا آیا تھا کہ ہم ایک جھوٹ ہیں محمد اینر جی اس ایک جھوٹ تا کی پرتیق بن دلی میں بیٹھا کرنے آئی تھی سب نے مل کر امید وار چین کیا تھا پرستط کیا دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے دن گجر رہے ہیں آپ لوگوں کے کپڑے اتر رہے ہیں ہر روز ایک دل سنت ویپاکش کا ساتھ چھوڑ دراب دی مربو کے سمرتر میں اعلان کر رہے ہیں ویپاکش اردنگ نے دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کو نہیں لگتا ہے بریجبو جی چوک گئے آپ پرتیاشی چین کے صندر میں چنو دینے کے صندر میں یا بھارتی جنت پارٹی کی سرانہ نہیں کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے پرتیاشی چین میں ایسا دام کھیل دیا کہ آپ کی کوشش ہیں نہ کافی ثابت ہو رہی ہیں جس پرکار سے بیفین دلوں کو بیفین لوگوں کو مرمور جی کے لیے آنا پڑا سامنے یہ کہنا پڑے گا بھارتی پارٹی کی رنڈی تھی اس معاملے میں نشت مقابلے بہتر رہی ہم رجم ہم بیس سے لوگ بکھر گئے لیکن میں گریجا شنکر جی کے پاس جانا چاہتا ہوں اس کو وستار دے کے لئے کیا گریجا جی آپ نہیں مانتے بھارتی جنتہ پارٹی کا ورطمان نترتو ہر مسئلے پر جی دور درشی ہے بیپخش کے مقابلے جی بہتر طریقے سے آنک آدی واسی اسمیت کا پتیق بنا کر اس نے وپخش کو چھترہ کر رکھ دیا اس کے صدر میں آپ کی ٹپ پڑی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوری کاری یو جنہ کو دیکھ راست پدی چناؤں کا جب ماملہ آیا تو سنکھا بل کے آدھار پر یہ بہت صاف تھا کہ بھلے وہ ایک دو پرسنٹ اوٹ کم رہے ہوں بی جی پی کے پاس اس دوران لیکن وہ ایک دو تین پرسنٹ اوٹ کفر کر لیتی اور ان کا candidate چاہے وہ جس کو بھی کھڑا کرتے وہ بہومت سے جیتنے کے صدر میں تھا اس لیے اس لیے بی جی پی کے سامنے سوال یہ نہیں تھا کہ راستپتی کا چناؤ ہم جیت رہے یا نہیں جیت رہے ان کے سامنے سوال تھا کہ جیتنے والے اس اوثر پر اس کو کس نے بہتر ڈھنسے پرتیاشی چین کے روپ میں ہم راجدیت روپ سے اپنے فائدے کے لیے یا آنے والے سمیہ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیسا اپیوگ کریں انہوں نے بہتر اپیوگ کیا جہاں تو سوال وپخ کا ہے وپخ کو یہ معلوم تھا دی ون سے سارے سکے سارے وپخ جس کو ملا کر ان کیا ون پرشنٹ سائد ہوتے وہ کبھی ایک ہو نہیں سکتے تھے بیجو جنت دل تو سات میں تھا ہی نہیں وپخ کے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جیتنی کی کوئی گنجائش وپخ کے پاس نہیں تھی لیکن ایک بہترین موقع ان کے پاس تھا پر پتیاشی پر نہ جا کر جس وچار دھارہ کی بات کرتے ہیں جس لوگ تنت کھڑا ہوتا پتیاشی بزائے تو شاید ایک بہتر اپنے آپ کو پولٹیکل دیش کے سامنے پرسطوط کر سکتی تھی اب سوال کہا ہوا سب سے بڑا دل نہ ہو لیکن سب سے پرانا دل اور مشہرت پوار اور ممتا بینر جی باقی تمام لوگ بھی مانتے رہے کہ ایک ستردھار جو ہے وہ کانگریس ہی ہو سکتی ہے تمام جو لوگ کانگریس سے سہمت نہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں لیکن اس راست پتی چناؤ میں پتیاشی چین کا یا ویپکشی ایک ستردھار کون بنی ممتا بینر جی ظاہر ہے کہ پہلی چوب جو ہے دوسری چوب یہ ہوئی کہ جب انہوں نے پتیاشی کو آفر دینا شروع کیا تو ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ الگ ہوتے گئے چناؤ لڑنے سے یعنی کی ان کے پاس قائدے سے کوئی اتنی بھی رنڈیتی نہیں بن پائی تھی کسی ایک نام پر پہلے تیہ کر کے پھر وہ نام میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو پتیاشی ہی نہیں مل رہے تھے پھر جو پتیاشی تیہ کیا انہوں نے آپ بیچاردھارہ کی بات کرتے ہیں اور آپ اس راجنیتہ کو اپنا پتیاشی بناتے ہیں جو بیجی پی سے ہی آپ کے دل میں آیا ہے جو آپ کے ویچاری جو لوگ الگ دلوں کے لوگ جو دروپدی مرمو کے پخش میں ایک کے بعد آتے جا رہے ہیں اس کو یہ بلکل مت مانی ہے کہ وہ کوئی بیجی بی کی ویچاردھار سہمت ہیں یا دروپدی مرمو کے لیڈیچر کو بہت شکمان رہے ہیں ان کے پاس بکلپ نہیں ہیں ان کو معلوم دکھ رہا ہے کہ وہ بہت جیت رہی ہیں اب اس کے بعد وہ یشون سنہ یا کسی اور پر داؤں لگائیں ایسی جو گلتیاں راجیتی گروپ سے بہت سارے دل نہیں کرنا چاہیں گے اور ویپکش کا جو کنیر کھڑا کرنے یہ بعد جس طرح کی لابنگ ویپکش کے نیتاؤں دلوں کی بیچ میں ہونی چاہیے تھی اس میں کچھ نہیں کیا گیا یہ تک کہ چناؤں کو آپ کنارے کر دیجئے یہ جانتے ہوئے بھی جب مالوم ہوتا تھا ویپکش کو کانگریس سے کھلاف ہمارا ہارنا تیع ہے اس کے باوزود بھی کھڑا کرنا مہت پورنی یہ ہے کہ جس بنا دیتے پریسیڈنٹ چناؤں میں تو کینڈیڈیٹ گون ہو جاتے اور ویچاردھارا کی لڑائی بنانے میں بھی پوری طور پر اسفل رہا ہے میں ایک بات اور گریجا شکر جی آپ سے کرنا چاہوں گا پھر واپس ڈاکٹر عجی اپاد جا جاؤں گا کیا آپ دیکھ کینڈیڈ کے سندر میں پوری پرکریہ کے مادم سے کئی ہیتوں کو ساد رہی ہے دلیتوں کے سندر میں بھی بھارتی جانتہ پارٹی پورا فوکس پر کیا ہے پہچانو اس بات کو ایک آدی واسی بہی لہ بھا ہے نہیں یہ بہت صحیح ہے کہ رب بہت ایک رنیتی کے تحت یہ نام تہہ ہوا ہے اور اس کو میں چناؤوی سفلتا تک سمیت نہیں کرنا چاہتا جی دراصل چناؤوں میں جو ستھی پچھلے دو چناؤں سے بی جی پی کی ہے آنے والے چناؤں میں ستھی ہوگی سب رہا اور ادھی آپ جو چناؤی لابھانی سے الگ اس کے آگے جا کے دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے سمرستہ سمرستہ کم اس طرح سے جو رسس ہے وہ شیلو کاس و شیلو ٹرائب کو اپنے ساتھ جوڑنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے یہ آدیواشیوں کے سمیلن اور آدیواش سمرستان جو چیزیں ہوتی رہی ہیں یہ اس ایجنڈا کو بھی پورا کر رہا ہے گریجا شنکر جی اور بھی آپ پر رشتی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاجبہ کا ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا ہے ان قدموں کے مادیان سے راشتری سیو سیوک سنگ کا جو درشتی کون ہے وہ بھی جمینی اس طرح پر جی بہتر طریقے سے کر رہا ہے ایک ورہد ہندو سماج کو سنگ کرنے کی جس یو جنہ پر سنگ ورش سے کام کرتا چلا رہا ہے یہ فیصلے کہیں نہ کہیں اس کوشش کو بھی مجبوط کر رہے میں ڈاکٹر آج اوپادی آپ کے پاس اس وچ ساتھ آنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف بھاچ پائیں جو ہر قدم آنے والے سمیں کو دیکھ کر اٹھاتی ہے اور ایک بھارتی راشتر کانگریس ہے ایسے مہتبون مسئلے پر نیترت دے پانے میں آپ ناکام رہے وپکش کا اس ناکامی کو لے کر کیا کہیں ہے ایک بھارتی جندہ پارٹی ہے اس نے پرکتی چنہ کہاں سے آدی واسی ورگ سے بہیلہ دینی تھی ایسا نہیں ہے کہ اوڑیسا مہیں آدی واسی ورگ کے بیچ کا کوئی چہرہ بھاچپا کے پاس تھا مد پردیش سے اوڑیسا میں نوین پٹنے کی سرکار کو اکھاڑ فیک لیے بھی ایک سندیش دینے کی کوشش بھاچ پانے کی ہے کیا آپ دیکھ پار ہیں کہ بھارتی جندہ پارٹی کس طریقے سے ایک فیصلے کے مادنم سے کتنے ہٹوں کو ساتھی ہے دوسری ترواب ہے راج سواہ کے سرکار پوڑ محمد کی بچی ہے وہاں سے بھی ایک آدمی کو چننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں درشتی کے سندر میں دورند دیشی کے سندر میں انتر کو لے کر کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر راج اپد لیکن پہلے میں گرجہ سنکر باز پیج بریس سم مانت ملتا ہے اپنوں کے مادیم سے ان کی کئی چیزوں سے میں سہمت ہوتے ہوئے بھی کچھ باتوں سے سہمت ہونا چاہتا ہوں جو پرجات انترک طریقے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ بھاج پا درشتی کون بیسک راج نیتی کے ہیں راج نیتی پارٹی ہے تو راج نیتی رہے ہیں یا اس ورگ کو سچ میں امپاور کرنا چاہتے ہیں آپ نے فوریسٹ رائٹ ایکٹ میں جو ابھی سنسودhan یا ابھی ابھی کچھ ہی دن پہلے آیا ہے میں مخاطب اس لئے بریس پترکار صاحب سے ہوں کیونکہ وہ اس مددے کو سمجھتے اور جانتے ہیں ان کا انبھاؤ ہے بستر سے لے سب جگہ کیسے ان کے رائٹ کو ختم کرنے کا پریاست ہے اور کہیں جنگل جل اور جمین کے راستے پہنچانے کا پریاست ہے ایک طرف تو آپ راست پتی کے پد پر ایک آدیواسی کو ریپرزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا دھول پیٹ کر کے بوٹ بھی لینا چاہتے ہیں جب آپ نے بتایا کہ دیکھ یہ فوریسٹ کے صندر میں کیسا کیا گیا ہے درابدی مرمو جس سبی جھارکنڈ کی راجعپال تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی آدیواسی کی جمین کے ویافظہ استعمال کے صندر میں ایک مہیلہ وں آگے سٹینڈ کریں گی تو جرور میں سمیہ پر دھنیواد ان کو دوں گا ابھی کی پریشتی آلگ تھی وہاں کی راجعپال جو آپ نے بات رکھی ہے میں ساتھ میں پرم منتری پریم پرکاس بانڈے جی ہیں بریشت ہیں ایج میں بھی انوغاو میں بھی بڑا سممان ہے اور میں دروپدی مرمور جو ہیں وہ ایک سکھکا ہے ایک سمان پریوار سے آتی ہے یہ ان کی یوگتہ کے ادھار پر بھاڑپانے میں ان کو چونہ ہے نہ کسی جاتی اور دھرم اور کسی چھتر کے نام پر چونہ ہے اور جس کے قارن پوری دیش کی راجعپی جی اور آپ نے بھی ایجنڈا ہے ناد پور سے ساری چیز چل رہی ہے اس میں ایجنڈا صرف اور صرف آدی باسیوں کے ایمپارمنٹ کا ہوتا تو مجھے کوئی افتی نہیں ساری بات کہہ دی آپ نے کہہ دی اپنا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اپنی رنڈ نیتی پر چل رہے ہیں اپنی راج ہم آپ پوچھ رہے ہیں سارے معاملوں میں یہ سوچ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوال ہے آپ کچھ کریں گے یا کیول اس بات کا بلا بھی کرتے رہے گے دیکھو یہ جو سوچتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے انہوں نے ایک پتیاشی گوشت رہے ہیں ابھی جو ویدان سوال چناؤ ہونے والے گجرات میں ہم اسے بھی ساد لے رہے ہیں آپ ان کی کچھلتہ دیکھو ایک پتیاشی بھر گوشت کیا آپ سب بتا رہو کتنا کچھ صد گیا ایک آپ ہیں اتنا انوبھوی رائع نتک دل ہے ایک سو سیتس سال کا اتحاس ہے اتنی سمرد وراست رہی ہے پھر بھی فیصلے کیا لیتے ہیں دو راجیوں میں سرکار بچی ہے اس سرکار کا بھی سممان نہیں رکھ پاتے اس سرکار کے سندر میں بھی اسے افسر نہیں دیتے کہ وہ اپنے راجی میں بتا سکے ہم نے موقع دیا انہیں بھی تھوپ دیا باہر سے لوگوں کو لالا کر یہی تو سوال ہے جی کیا کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے راستی اسمیتتہ کا پرسن راست پتی سے جڑا ہوا ہوتا ہے یہ صرف اپنی راجنیتی سوار صدی کرنے کا مادیم نہیں ہونا چاہیے ہم نے بیچاری کا دھار پر جو باتیں رکھنی تھی ہم نے رکھی ہے بیچار دھارا نہیں بتائیے میں پھر سے پوچھ لے دوں گا راش پر جو ہم لوگ نے چونا تھا پہلی مہیلہ کا نیچی طور پر ہمیں ادھیکار دینا تھا اور دوسری مہیلہ پہنچنے والی ہیں تو یہ کہیں کہیں دھا ہم لوگ کے جہن میں کہ ادھی آوازی جو دیش کی ہے اس کو ہم ریپرزنٹ کریں کوئی برائی نہیں ہے اور اس کو نے کیا دوسرا پرسن اپنے راجیوں کے راجنیتی کانگریس کے بارے پوچھی ہے اس کا پرسن کا اتر دینا ضروری ہے صرف 36 گڑ اور راج اصطان میں آپ کیوں کہ رہے ہیں آپ تو بڑے بریش پترکار ہیں پورے دیش کی راجنیتی میں جہاں جہاں کانگریس کو اپنے راج سبھا سدسیوں کو دینے کی ساتو راج میں الگ پردیش کے لوگوں کو جو کانگریس کے سمرپیت لوگ تھے ان کو ایک اموڈیت سمرپیت لوگ سوال کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے میری تفسیہ میں کیا کمی رہ گئی وہ آپ کو یاد ہوگا باقی پردیبہ پردیل جی میں میں نے پردیبہ پردیل سمرپیت اور اس کے سندر میں دلیل کیا دی گئی تھی آپ کے ایک نیتہ نے بتایا تھا پردیبہ پارڈل وہ نیتہ ہیں جو اندرہ گاندی آپاتھ کال کے دوران تھی تو ان کی کچن جو ہے پردیبہ پارڈل سمرپیت کم سے کم بھاجپا کو ایسا اتر دینے کی نوبت نہیں آئی ہے درابدی مرمو کے سندر میں جب پرتیاشی بنائے گیا ہے تو اس کے آیاموں پر ہم بات کر رہے ہیں میں واپس پریمبرکاش پانڈی جی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور پریمبرکاشی سے جاننا چاہتا ہوں کہ سوال اس بات کو لے کر ہے کہ کانگریز کی گلتیاں کے سندر میں آپ ریکھانکت کرتے ہیں پر کیا آپ نے درابدی مرمو کے ساتھ جاتی نہیں کی ہے ان کی تمام یوگتاؤں کے سندر میں جنس آدارن کو پرشت کرانے کے استان پر پورا جور کیول و کیول اس بات پر ہی کنریز رکھتے ہوئے کہ ایک آدیواسی ہے ایک مہیلہ ایک آدیواسی ایک مہیلہ کیا یہ اپنے آپ میں اس مہیلہ کی تیاغ تپسیہ اور سمرپن کا اپمان نہیں ہے اپنے مرکاش پانڈی جی یہ سوال آپ سے مجھ کو لگتا ہے کہ جو آپ بات بول رہے ہیں جو جو کوٹ دینے والے ہوتا رہے ہیں بیدھائیٹ ہیں سانسر ہیں اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو سباز میں او درابدی مرمو جی کے پورے کوالیفیکیشن پورے پولیٹکل ایکٹیوٹیز پوری ان کے گورنر پوست منتری رہی سب سے پرچیت ہیں کوئی دروپدی مرمو نیا نام نہیں ہے ایک دام ایک ایک نہیں آیا میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ مہا میں ان کے پت پر رہی ہیں سمبیدانک ڈائیس کا نروہم کیسے کیا جاتا ہے اس کا انوہو ہے سمبیدانک ڈائیس اور ایڈکیٹیو ریسپونسبلیٹی ایک دونوں کا میں نے ایک یہ ہے سنسرینہ جی کے اس میں نہیں دوسری بات اوپر دے جی بول رہے تھے کہ ہم نے آدھی آبادی کو دیا ہم تو آدھی اور پلس ہو گئے نا اگر یہ یاد آ رہے تو آپ کا جب بات آتا ہے تب آپ جگر ریلیزن اور کاس کریٹ سب پہ چلے جائیں گے تب آپ اس کو کرتے ہیں اب کیونکہ واتورت ایسا بنا عام جنتا یا جو لوگ اس کو ایسے پرسیپسن میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ رہا ہے کہ جیسے بریز محمد صدی نے کہا کہ بھئی آنے والے چناؤں میں یہ ہے تو چناؤں میں راستپتی پت کے نروہ چن کے بعد چناؤں سے اس کا کیا سمبند ہے تو راستپتی پت پر جو بیٹھی بیٹھیں گی ہے راہی نیتی کے صندر میں لوگ بولتے ہیں آپ سے زیادہ گنئی آدمی نہیں ہے آپ بتا رہے ہو کہ دربدی مربو کے ہونے سے آگے کہ چناؤں کا کیا سمبند ہے اپنی پارٹی کو اور آپ کو جو لوگ جانتے سمجھتے ہیں جو آپ آج کہتے ہیں آگلے پانچ سال کے صندر میں لوگ آخلن کرنے لگتے ہیں کیا سوچ کے آپ کر رہے ہیں واقعی دربدی مربو کے صندر میں آپ اتنے ہی معصوم ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے بس کیول راستپتی ہی تیہ کرنا ہے بلکہ اس بات سے سہمت ہوں جو گرجہ سنکر جی نے کہا کہ جس راستی سے ہم سیوک سنگ جس بھاجتہ پر یہ باتیں لگتی تھی کہ یہ بابن بنیوں کی پارٹی ہے ساماجی سمرستہ کی اور تیجی سے برنا تو سماج کے ہر ورگ کے لوگوں کو جوڑنا اور یوگی بیکٹیوں کو یتوچیت استان پر پہنچانا یہ کونسا غلط کام ہے اس پر بھی میرا سوال ہے آپ ساماجی سمرستہ کی بات کرتے ہیں عتیت میں شچتہ کی بھی بڑی بات کرتے تھے اور خبریں یہ آ رہی ہیں اس ویدھائک کو توڑ لو اس ویدھائک کو فوڑ لو مدی پردر میں ویدھائک چک چک کر بتا رہے ہیں ایک کروڑ کو آفار ہے کروس ورڈنگ کے لیے پچاس لاکھ کو آفار ہے کروس ورڈنگ کے لیے بھائی جیت آپ کی دکھائی دے رہی ہے تو ابھی اتنی روچی کیا ہے آپ کی یہ ویدھائکوں کی توڑ فوڑ کرنے میں کیوں اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں میں روچنا چاہوں گا پریم رکھائی جی آپ ایسے بچ کے نہیں جا سکتے کہ وہ مجھے نہیں معلوم راشت پتی پت کے پرتیاشی انہوں نے کل بھری پریس کورپنز میں آروپ لگایا ہے ووٹروں کی خرید ہو روکتی کی کوشش ہو رہی ہے کملنات آپ نے ان کے ساتھ راجنیتی کی ہے اب ابھی بھاجت مدد پردیش میں جمعیدار پدبر ہیں نیتا پرتیبکش کی بھومی کامے ہیں بتا رہے ہیں میرے ویدھائکوں کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے پرانے ساتھی رہے لوگ مائک پر آ کر بول رہے ہیں ایک کروڑ کا آفر مجھے تھا پچالہ لاکھ کا مجھے تھا اور اس کے بعد آپ اس کارکب میں بچ کے نکل جانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے پتا نہیں ہے اتنا دھٹا کرم سے انبیقی رہنے والے شخص کران تو اپنے پرکش پانڈے نہیں ہے ایمانداری تو سامنے کیجئے سوال کا اور اس کا اتر دیجئے میں یہ بولا چاہ رہا ہوں کہ راستپتی پت کے امیدوار یا کمل نازی ایسے بیان دے رہے ہیں تو مجھ کو لگتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کسی ایک بیدھائک یا دو بیدھائک کے خریدنے یا جانے سے کونسا انترکہ پڑھنے والا ہے تو یہ تو باتیں ہی صرف یہ ہے کہ جیسے چناؤ پہلام آنے کے بعد جہاں یہ گیت جاتے ہیں وہاں ای بی ام پہ نہیں بولتے ہیں ہار جاتے ہیں تو ای بی ام پہ بولتے ہیں میں دوسری بات بول رہا تھا کہ امید دلوں کو جوڑنے کا اور سب کو لانے کا لیکن لوگسنٹر کا نامی ہے پرلیمنٹی ڈیموپریسی میں کہ بھئی آسامتی سے سامتی کیوں جانا آپ نے پہلے کہا کہ جب کینڈیڈیٹ وہ سیت ہوا تو پورٹی نائن پرزنس کے لگ بگوٹتے اب دھیرے دھیرے ہم اپنے پرتیاسی اس کے گونوں اپنے کارکرم اپنے بچار اور سارے آدھار پر ہم چاہتے ہیں کہ ادھکتہ مچداتا جو ہے وہ ہمارے پرتیاسی کا اپنے پرکش میں مرد رہاں سہمتی سے سہمتی کی اور یاترہ کر رہی ہے بھارتی جانتہ پارٹی اپنے پرتیاسی کے مادن سے 49 پتیشت پر شروع ہوئی تھی آج کا آگڑا 62 پتیشت سے اوپر جا چکا ہے ابھی بھی کچھ دل ہیں جن کے پاس فیصلہ لینے کے لئے سمیہ باقی ہے برجمون جی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا یہ اسہمتی سے سہمتی کی یاترہ سروانو مطی میں تبدیل تو نہیں ہو جائے گی کہ آپ ہی سب لوگ تو اس دن آوان نہیں کر دو گئے کہ وہ ووٹنگ کی جردی نہیں ہے تھوڑا یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کیا آدھو آسی اسمتہ کے لئے محلہ سممان کے لئے آپ سب کے انترات میں جاگرت تو نہیں ہو جائے گی جو راجے کی ہے وہ تو راجے کی طرح چلے گی اور چونکہ لوگوں نے ایک اونی بار کھڑے کی ہے تو ہماری پارٹی کے سارے بوٹنگ انہی کو بوٹ ڈالے گی لیکن میں آپ سے دوسری ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھارٹی انتہ پارٹی کے لئے مربور جی بھی ایک پروڈیکٹ ہے جس کی وہ مارکٹنگ کر رہے ہیں اگر ان میں جراسی بھی کوئی بچار دھارہ کو لے کے دیش کی بہلاؤں کے لئے دلیت کی اگر کوئی پریم ہوتا اس کے پہلے کانگریس نے آدھرین میرا فوال کیا تھا اس سمیں ہم لوگوں نے ان کا چھرے تو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا مہلاؤں کی بات ترنا دور رہی دوسری بات ابھی جو بھارٹی انتہ پارٹی نے جو آدھیباسی مہلہ کا وہ صرف آدھیباسی مہلہ کی مارکٹی کر رہے ہیں ان کو نہ تو ان کی سکشہ سے مطلب ہے نہ ان کے راجت کو کلبیوں سے مطلب ہے کارن بہت اس پس کے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ آدھیباسیوں کی بیچ میں بھارٹی انتہ پارٹی کی پیٹ دن پرتی دن کم ہوتی جا رہی اور وہاں پر آج بھی جتے میں اگر پرانے آفرے دیکھوں تو آج بھی اس میں کانگریس ایک بہتر اسطحیق میں ہے جہاں پر وہ بیجے پی کو ٹکڑ دے رہی تو آج ان کی پہلی ضرورت ایک ہی چیز ہے کہ کسی لن سے ہم آدھیباسیوں کی بیچ پر یہ سندیش دے پائیں کہ بھارٹی انتہ پارٹی نے ایک آدھیباسی محلہ کو پھڑا کر کے ان کے حصہ نے کہا کام کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آدھیبی کووید صاحب کا چناؤں ہوا اور اس کے بعد دیش کے پانچ سال تک راست پر کی کی رکھتوں نے کام کیا آج سے چار دن پہلے ایک کائلکرم ہوتا ہے نئی پارلیمنٹ کو لے کر جہاں پر کی اشک چکہ لوکار بن کیا بھارٹی انتہ پارٹی کے جو اجھک شہن سپیکر جو ہیں لوگ سوا کے آج سے بھرلا صاحب ان کو یاد تک نہیں آیا کہ یہ ہمارے ہریجن جن کی ہم گانا گا رہے کہ ہریجن راست پارٹی ہم نے برایا کہ ان کا انتیم سامجری کائلکرم ہوگا اس پہ ہم ان کو بھی بلانے جب کہ پارلیمنٹ میں جو بھٹھار ہوتا ہے وہ راست پارٹی اور سلسل سے بنا ہوا ہے تو یہ ان کا اوپیوپ جو ہے صرف چناو کے لیے کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں تقریب بارہ سو پیسٹ بدہان سوائے ہیں جاں پر کی چڑھوٹ کا چڑھوٹ ٹرائپ جن کے آتے ہیں اور اس پہ سب سے بڑا خطرہ ان کو گجرات کا ہے کیونکہ گجرات میں بھارٹی انتہ پارٹی بہت دوری طرح سے پراست ہو رہی ہے یہی اس سے چین کی ہمانچر پردیش میں کیونکہ ہمانچر پردیش چیندر بریجوہ آپ کی ساری بات سمجھ گیا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس چناب میں گلتی ہو گئی پردیش چین کے سندر میں آپ سے کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی ڈرائیون سیٹ پر نہیں بیٹھے اس لئے پردیش چین صحیح نہیں ہو پایا کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ یشونت سنا کا نام جن سمرتن جھٹانے میں کامیاب نہیں رہا یہ سوالوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا رہا ہے آپ ویچار کی لڑائی نہیں بنا پائے اس لئے نہیں بنا پائے کہ ایک پورو بھاجبائی کو آپ پردیش بنا بیٹھے آپ دلد ورک کے سندر میں کوئی سندیش نہیں دے پائے آدھی واسی کے مقابلے آدھی واسی چہرہ دیتے تو شاید ان دلوں کو جو ابھی سینہ ٹھوک کے بتا رہے ہیں ہم اس لئے جا رہے ہیں ان کے لئے سنکٹ پیدا کر دیتے کیا آپ نہیں مانتے ہیں برجمان شریف آسف جی آج اس کارکم میں کہ پرتیاشی چین کے سندر میں بھاجبہ کے مقابلے راشتری جنتانتری گھڑ بندن کے مقابلے سنیخت وپکش چوک گیا جی بلکل ہر پارٹی کا ہر پارٹی کا اپنے کرائیٹیریہ ہو جی ہر جو لوگ تیہ کرتے ہیں ان کے ان کے سامنے بلکل کرائیٹیریہ ہے آپ نے کہا مجھ سے اسیمت ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یشوند سنہ کو پرتیاشی بنا کر آپ کیا سندیج دے پائے کیا سمرتنج جھوٹا پائے کیا جنتا کے بیچ میں بھاونا پیدا کر پائے ویچار کے سطر پر کیا مجبوطی دے پائے آپ سے سوال پھر آگری باتچیت کے لیے میں گریجا شنکر جی کے پاس جاؤں گو سیدھا سوال آپ سے آپ اسیمت ہے نا اسیمتی کے کرن آدھنی ایشوند سنہ کے سمیں اس بات پر چرچہ ہوئی کہ انترپ گتوہ ہم کو کوئی ایسا بیتر تلے کر آنا چاہیے جس کا پر بیگراؤن بہتر ہو جس کی پاس پرساشتی کنگوہ ہو جو پڑھا لیکھا اور جو دیش کو ریپریجنٹ کر سکے اگر کہیں ویدیش پہ جاتا ہے وہ تو اس کی ایک اپنی چھوی ہو اپنی وہ بات کہتا ہے یہ پردیش تھا اس کے پیچھے یہ بات الگ ہے کہ اس کی سدیش کی پراؤپتی میں یہ جو سارے جو جاکیت سمیتر انتہ پارٹی نے کھڑے کیے شکل سے ان کی سفلتہ کا حصہ ہے تب ہی تو آج جتنے آج باسی ویدھائی کے سانسد ہیں چاہے وہ کسی بھی درکے ہو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر اس سمیہ اس کوکے پہ مرمون کی پر بھولت نہیں کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کو اپنے چھتر میں جواب جانا کٹھر ہو جائے تو یہ ان کی سفلتہ ہے اس انتہاری لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ہم لوگوں نے اس پہ ویچار منتہ نہیں کیا ہم لوگوں کی اپنے ویچار دھارا تھی ہم لوگوں کا اپنا اصوص تھا اس کے آدھار پہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے امید بار کو تے کیا اور ہم ساں مجھے انکار کر رہے ہیں پر میں گردہ شنکر جید امید کرتا ہوں کہ وہ شاید جیادہ بہتر اور بے باق طریقے سے بات رکھ پائیں گے پرتیاشی دو آدھار پر آپ نے پشلی بار خودی کہا گردہ جی کہ کب سے کم سندیش تو دے پاتے کہ ویچار دھارا کی لڑائی ہے کیا آپ اکتفاق نہیں رکھتے کہ چاہے جو بھی دلیل بریجبہوں شیوہ ستف جی دیں اور چاہے عجائے شیوہ ستف جی اپنے نہ کرنے کو لے کر دلیل دیں سچ یہ ہے کہ ویپکش امیدوار چین کے سندر میں ہی سبھی پرکار کی لڑائی ہار گیا ویچار دھارا کے سطر پر بھی سیاسی جوڑ توڑ کر اسطر پر بھی دو ہزار چوبیس کے سندیش کے سطر پر بھی اور آنے والے سمیں میں ویپکش سے کوئی امید دیش کر پائے ایک جوڑتا کی اس سندر میں بھی ہر بوڑچے پر ہار گیا ویپکش کیونکہ وہاں پرکتہشی چین میں چھوک گیا جر اصل راستپدی چناؤں کا جو ایک موقع ویپکش کو ملا تھا اس کو وہ سمجھنے میں ہی چھوک کر گئی اس کو ایسا لگا کہ 49% بی جی پی کے پاس ہیں تو ہم 51 ہو کر پر راستپدی کا چناؤں جیت جائیں گے یہ غلط حیمی نے وہ سارے جو سارے ان کی جو ناکامیاں ہیں اس کی نیو وہاں بڑی دراصل یہ بہت صاف تھا کہ ویپکش کے کسی پرتیاشی کا راستپدی چناؤں میں جیتنے کی سمبھاونا لگبھگ نہیں کے برابر تھی اور ایسے موقع پر جو میں نے کہا کہ پچھلے راستپدی چناؤں کو دیکھیں گے تو جب بھی ویپکش کو ایسا لگا کہ اس کا پرتیاشی نہیں جیت پائے گا تو وہ پرتیاشی پر نہ جا کر راستپدی چناؤں پر نہ جا کر اس موقع پر اپنی ویچاردھارا کی لڑائی کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے یدھی کانگریس یا جو ویپکشی جل جو رسس یا بی جے پی کی نیتیوں سے ان کی ویچاردھاراں سے یا جو شکایت وہ بہت سارے پچھلے کچھ سمیت سے کرتے رہے ہیں ان کی کارپنانڈی کو لے کر اس کو مددہ بنا کر آپ بی جے پی کی کینڈیٹ کا ویروت کرتے تو آپ کا کینڈیٹ کوئی بھی ہوتا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا وہاں پر کینڈیٹ کے بجلے جو ویچاردھارا کی لڑائی سامنے ہوتی اور راستپدی کا چناؤں دو ویچاردھاراں کے بیچ لڑائی ہوتی لیکن آپ نے پورا موقع گواں دیا اور بہت صدی بات ہے جو اجا جی کہہ رہے تھے کہ راستپد پتہشی چین میں ہم نے بہت جو نسٹھاوان اور بہت صحیح تپیوے جو کارکرٹا یا نیتا تھے کانگریس کے ان کو ہم نے الگ الگ راجیوں میں بھیجا تو کیا ایسا کوئی تپا ہوا نیتا کانگریس میں نہیں تھا جس کو کہ راستپدی کا پرکتہشی بنایا جا سکتا تھا کم سے کم یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ وہ پرکتہشی ہے جو ویچاردھاراں کے ساتھ رہا کبھی ویچاردھاراں سے سمجھوتا نہیں کیا اور اس کے آدھار پر آپ ایک اس کو ویچاردھاراں کی رڑائی میں تبدیل کر دیتے راستپدی چناؤں کو تو میں سمجھتا ہوں کانگریس اور ریپرکس کی ہارنے کے بعد بھی بڑی جیت ہوتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ چناؤں کی شروعات میں ہی انہوں نے سارے جو ہے سرینڈر کرنے کی سیطھی میں یہ دکھنے لے گئے تھے اور اسی لیے 49% سے آج 62% تک بی جی پی کینڈیٹ پہنچ گئی ہے تو اس میں بی جی پی اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل خوش نہیں ہوگی اس کو معلوم ہے کہ جو 62% پہنچا ہے وہ ان کی اپنے کارن نہیں ویپکش کی ناکامیوں کے کارن لوگ جوڑ رہے ہیں ان سے تو یہ ان کے لئے بہت بڑی سفلتہ بھی ہے اور یہ پورا کا پورا چناؤ جو ہے ویپکش نے ایک بار دیش کی راجدیتی میں اپنے آپ کو سامنے رکھنے کھڑے کرنے کا جو موقع تھا وہ انہوں نے گما دیا تو کل ملاکہ اگر ہم مربے پہ پہنچے تو صاف طور پر جاہر ہو رہا ہے کہ 18 تاریخ کو ہونے والی ووٹنگ اب مہج آپ چرکتا رہی ہے دروب دی مرمو اس دیش کی نئی راشت پتی ہونے جا رہی ہیں افسوس جس بات کا ہے وہ یہ کہ یہ چناؤ ایک سندیش دے سکتا تھا ویچاروں کے سندر میں دیش کو سندیش دینے کے لیے یہ دو ویچاردارہ ہیں ان ویچارداروں کے پر کیا پرتیبت دیتا ہیں کیا مانتہ ہیں لیکن کل ملاکہ یہ چناؤ چناؤ کے طور پر بن ہی نہیں پایا حد تو یہ ہے کہ یکشونت سنہ اس پورے مسئلے کے دوران الگ طرق سے دکھائی دیئے ان کی چناؤ کو لے کر کوئی سنچالک بھی دکھائی نہیں دیا آج دروب دی مرمو چھتیز گڑوں مدھے پردیش کے پرواز پر تھی دروب دی مرمو بھارتی جنتہ پارڈے کے نیتاؤں نے کوشش کی کہ ان کے لئے کانگریس سے بھی سمرتن جھٹائے جائے یہاں موہن مرکام سے بھی بات کی گئی موہش بغیل سے بھی سموات کرنے کا پریاز ہوا مدھے پردیش کے سندر میں تو بھاجبہ کا پورا پرتیزی منڈل کمالنہ جی کے دروبہ یہ تک گیا کل ملاکہ ہر کوشش اس چناؤ کے مادن سے رائنیتی سفلتہ حاصل کرنے کی بھاجبہ کے دورہ کی جاری ہے وہیں وپکش ایک بار پھر بیٹ ترطیب اور بکھرا ہوا دکھائی دیا اب ایسی استطیق میں آنے والے سمیں کے لئے وپکش یہ امید کرتا ہے کہ وہاں چناؤدی کے طور پر دیش میں محسوس کیا جائے تو یہ ویچار کا وشہ ہے کیا ان طور طریقوں سے بھاجبہ کا وکلت وپکش بن پائے گا ویچار کا وشہ ہے بہرحال آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دنیواز اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے سمیں ہیں اب آج کی شیر کا ہمارا آج کا شیر کہتا ہے کہ ہر اور بشی پڑی ہے شطرنجی کی بساط ہر اور بشی پڑی ہے شطرنجی کی بساط کچھ معصوم پیادے ہیں تو کچھ پیادوں کے سرکار مینک گپتہ نے جو لکھا ہے وہ سیاست کے سندر میں ہیں اور سیاست کے اس کھیل میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ راشپتی چناؤ کے سندر میں باجی باج پا نے مار لی ہے اب درابدی مرمو کی شپت نیرواشن کے ساتھ ایک عبچہ ریتہ مہتر ہی رہ گئی ہے کیا بھی پکش اس سمبھاوت پراجے سے سبق لے گا اور آنے والے سمیں میں واقعی ایک جھٹ ہو کر کوئی سشکت چناؤتی ستہ پکش کے لئے بنے گا اس میں ہماری روچی رہے گی تو اس کے ساتھ ابو جے جیزاد کل فرم لیں گے نئے وشکردات تتا کے لئے سلام پلاؤ موسیقی